بسم اللہ الرحمن الرحیم ریان بن ولید مصر کا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے جسے تاریخی روایات میں یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کر لیا تھا اسی شاہی خون سے آگے چل کر کچھ نسلوں بعد حضرت آسیہ بنت مزاہم پیدا ہوئی جب آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو حسن و جمال میں بے مثال ہو گئیں مصر کا اقتدار جب ریمیسی ثانی کے پاس آیا تو اس نے پہلے سے غلام بنی اسرائیلیوں پر ظلم و ستم کی حد کر دی ویسے تو مصر کے ہر بادشاہ کو فیرون کا لقب دیا جاتا ہے لیکن یہ ریمیسی ثانی ہی تھا جسے ہم موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فیرون کے نام سے جانتے ہیں ایک دن فیرون کی نظر شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی حضرت آسیہ بنت مزاہم سلام اللہ علیہہ پر پڑی تو وہ ان کے حسن پر فدا ہو گیا فیرون نے حضرت آسیہ کے گھر شادی کا پیغام بجھوا دیا جب حضرت آسیہ کو فیرون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناغوار گزرا کیونکہ فیرون نے مصر پہلے دن سے ہی ظلم و بربریت کے لیے مشہور تھا لیکن فیرون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبرن حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کریں گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ اسلام اللہ علیہہ کو فیرون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا ناظرین گرامی فیرون نے خدای کا دعویٰ کر رکھا تھا اور ہر کسی کو مجبور کرتا تھا کہ اسے سجدہ کیا جائے سب لوگ آہستہ آہستہ فیرون کو خدا ماننے لگے کیونکہ جو اس کی خدای کا انکار کرتا تھا وہ اسے قتل کروا کر باقی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا تھا پھر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فیرون کی غلامی سے آزاد کروانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا یہاں حضرت موسیٰ کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہ ہے خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد کھلے عام تبلیغ شروع کر دی جس پر فیرون نے سخت رد عمل دیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس تشریف لائے تھے اس وقت یہ قوم جہالت میں ڈوبی تھی اور کپتیوں کی غلام تھی انہوں نے اپنے خدا بنا لیے ہوئے تھے وہ اپنے اپنے طریقوں سے خداوں کی پوجہ کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو ترہ ترہ کے موجزوں کے ذریعے یقین دلانے کی کوشش کی کہ فیرون خدا نہیں ہے بلکہ اس کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بیجا ہے فیرون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نامانی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے رہے اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حق کی دعوت دینے سے ہمت نہ ہاری مسلسل ان لوگوں کو راہ حق کی دعوت دیتے رہے جب فیرون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راہ حق سے باز نہیں آ رہے تو اس نے حضرت موسیٰ کو نیچہ دکھانے کے لیے ترہ ترہ کی ترقیبیں لڑانا شروع کر دیں مصر میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا فیرون نے سوچا کہ وہاں پر اپنے جادوگروں کو موسیٰ کے مقابلے کے لیے اتاروں گا چنانچہ میلے والے دن دنیا بر سے بڑے بڑے جادوگروں کو دعوت دی گئی اور میلہ ایک بہت بڑے میدان میں سج چکا تھا میلہ سجا تو ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا فیرون بھی اپنی فیرونیت کا دعویٰ کرتا ہوا اپنی بادشاہت کے تخت پر بیٹھ گیا سب جادوگروں نے اپنی اپنی لاتھیاں نکال لیں اور زمین پر پھینک دیں جب وہ لاتھیاں زمین پر گریں تو وہ سامپ کی شکل اختیار کر گئیں اور اس طرح زمین سامپ پوہی سامپوں سے بر گئی سارے مجمع میں خوف کی لہر پھیل گئی ہر کسی کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے وہ سارے لوگ خوف کی وجہ سے ادھر ادھر باگنے لگے وہ سارے جادوگر اپنے نشے میں لگ گئے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آج ضرور ہرا دیں گے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا اسہ مبارک زمین پر پھینک دیں حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت موسیٰ کا اسہ مبارک ایک بہت بڑا ازدہہ بن گیا یہ ازدہہ جادوگروں کے سارے سامپوں کو کھا گیا جب ازدہہ جادوگروں کے سارے سامپوں کو کھا گیا تو سارے جادوگر حیران و پریشان ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ واقعی اللہ کا موجزہ ہے وہ سب کے سب حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے فیران یہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا جب اس موجزے کے بارے فیران کی بیوی آسیہ صلی اللہ علیہ کو خبر ملی تو وہ بہت متاثر ہوئیں حضرت آسیہ اس موجزے کے بعد حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں لیکن اعلان نہ کیا اور اپنے شوہر فیران سے اس بات کو چھپائے رکھا حضرت آسیہ صلی اللہ علیہ جانتی تھی کہ اگر فیران کو میرے مومن ہونے کا پتہ چل گیا تو وہ مجھ پر ترہ تلہ کے ظلم دائے گا لیکن حضرت آسیہ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنا تن من دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیا وقت گزرتا گیا اور آپ اپنے شوہر سے چھپ کر اللہ کی عبادت کرتی رہیں حضرت آسیہ کے دل میں اللہ کی محبت گہری ہوتی گئی جب فیران حضرت موسیٰ کے حامیوں پر ظلم کرتا تو یہ کام حضرت آسیہ کو بالکل پسند نہ آتا اسی وجہ سے فیران کے لیے آسیہ سلام اللہ علیہہ کے دل میں نفرت دن بہ دن بڑھتی گئی پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے حضرت آسیہ کی زندگی بدر ڈالی ایک دفعہ فیران کی لے پالک بیٹی اپنی خادمہ مشاتہ سے کنگی کروا رہی تھی کہ اچانک خادمہ کے ہاتھ سے کنگی گر گئی جس پر خادمہ کے موں سے بسم اللہ نکل گیا فیران کی بیٹی غصے سے پاگل ہو گئی کہ تم کس اللہ کی بات کر رہی ہو جبکہ خدا تو میرے والد ہیں یہ بات فیران کی بیٹی کو ناپسند گزری فیران کی بیٹی باگتی ہوئی اپنے والد کے پاس گئی اور کہنے لگی اے ابا کنگی کرنے والی خادمہ موسیٰ کے خدا کی عبادت کرتی ہے وہ آپ کو خدا نہیں مانتی فیران نے اس خادمہ کو اپنے سامنے لانے کا حکم جاری کیا فیران نے محل میں سب کو حاضر کیا اور نوکرانی کو پیش کیا گیا فیران نے اس خادمہ سے ایمان لانے کا سارا واقعہ دریافت کیا فیران نے پوچھا تو کس خدا کی عبادت کرتی ہے اس خادمہ نے جواب دیا کہ میں اللہ کو ایک مانتی ہوں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی سب کو پالنے اور موت دینے والا ہے فیران کو اس نوکرانی کی بات سن کر بہت غصہ آیا اس نے خادمہ اور اس کے بچوں کو ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دیا فیران کے حکم کے مطابق خادمہ اور اس کے بچوں کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال کر شہید کر دیا گیا حضرت آسیہ صلی اللہ علیہ بھی یہ سارا ماجرہ دیکھ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ صلی اللہ علیہ کی آنکھوں سے تمام پردوں کو ہٹا دیا وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس خادمہ کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جا رہا ہے اس سارے منظر کو دیکھ کر فیران کی بیوی کے دل میں اللہ کی محبت مزید بڑھ گئی حضرت آسیہ صلی اللہ علیہ کو یقین ہو گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی اللہ کے سچے نبی ہیں ایک دن آپ اسی سوچ میں مبتلا تھی کہ میرے سامنے اللہ کی پیاری بندی کو تیل میں ڈال دیا گیا اور میں کچھ نہ کر سکی فیران آپ کے پاس آیا آپ کی پریشانی کا سبب پوچھنے لگا حضرت آسیہ کہنے لگی کہ تمہیں اس خادمہ کو تیل میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اپنی بیوی کے موں سے یہ الفاظ سن کر فیران غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ تم پر بھی اس نوکرانی کا سایہ پڑ چکا ہے حضرت آسیہ نے فرمایا مجھ پر کسی کا سایہ نہیں پڑا میں تو مومن ہو چکی ہوں میرا خدا وہ ہے جو سب کا خدا ہے جو سب کو پالنے والا ہے سب کو موت اور زندگی عطا کرنے والا وہی ہے فیران کو حضرت آسیہ کے بارے یقین ہو گیا کہ یہ بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لاؤ چکی ہے فیران نے حضرت آسیہ کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ہی خدا ہوں مجھ پر ایمان لاؤ لیکن حضرت آسیہ نے اس کی بات نہ مانی اور جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے تو خدا نہیں تو ایک ظالم کافر ہے فیران نے حضرت آسیہ کے والدین کو بھی کہا کہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ وہ حضرت موسیٰ کے خدا پر یقین نہ رکھے اگر اس نے موسیٰ کے خدا کو ماننے سے انکار نہ کیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا حضرت آسیہ کے والدین نے انہیں سمجھایا کہ حضرت موسیٰ کے خدا پر یقین نہ لاؤ ورنہ فیران تجھے قتل کر دے گا حضرت آسیہ نے کسی کی بھی نا پرواہ کی اور اپنے والدین کو بھی انکار کر دیا حضرت آسیہ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا سچا ہے اور وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے بعد فیران نے ہر طرح کی کوشش کی کہ آسیہ سلام اللہ علیہہ کو خدا کی وحدانیت سے انکار ہی کیا جائے اور مجھ کو وہ خدا ماننا شروع کر دیں لیکن حضرت آسیہ نے فیران کی ہر کوشش کو نکام بنا دیا روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ فیران نے حضرت آسیہ کو تیز دوپ میں تبتی ریت پر بان دیا اور بڑے بڑے پتھروں کو آپ کے اوپر رکھ دیا تاکہ آپ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکیں یہ سب ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے بھی حضرت آسیہ نے ایک اللہ کے گن گائے فیران جتنی زیادہ تکلیفیں حضرت آسیہ کو دیتا گیا تو حضرت آسیہ کا یقین اللہ کی وحدانیت پر اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا گیا فیران چونکہ حضرت آسیہ سے محبت کرتا تھا اس لیے چاہتا تھا کہ کسی طرح میری بیوی میری بات مان لے تاکہ اس کی جان بچ جائے لیکن حضرت آسیہ نے فیران کو فرمایا اے ظالم و کافر تو میرے جسم کو ترہ ترہ کے ظلم دے سکتا ہے لیکن اللہ مجھ پر مہربان ہے وہ میرے دل کو کبھی بھی تیری طرف بدلنے نہیں دے گا اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو پھر بھی اللہ پر پک کا یقین رکھوں گی اسی طرح حضرت آسیہ پر ظلم کے امبار ڈائے جا رہے تھے کہ حضرت موسیٰ کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت آسیہ نے پوچھا اے موسیٰ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کے فرشتے آپ کے انتظار میں ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی اس نیک بندی پر بڑا فخر ہے آپ جو بھی اللہ سے دعا مانگیں گی اللہ تیری دعا کو قبول ضرور فرمائے گا حضرت آسیہ صلی اللہ علیہ نے اللہ سے دعا مانگی اے اللہ تعالیٰ مجھ کو اس فیرون سے نجات دھلا دے ادھر فیرون نے حضرت آسیہ کو اللہ کی وعدانیت سے انکاری کرنے پر ہر طرح کا طریقہ عزمہ لیا تھا لیکن حضرت آسیہ کا یقین اور پکا ہوتا جا رہا تھا آخر کار فیرون نے حضرت آسیہ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا فیرون اپنے ماننے والوں سے کہنے لگا کہ ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر لاؤ اگر یہ مجھ پر یقین لے آئے تو اس کو ماف کر دو اگر باز نہیں آتی تو اس کو اس چٹان کے نیچے پیس دو حضرت آسیہ صلی اللہ علیہ آسمان کی طرف دیکھتی ہیں تو ان کو جنت میں اپنے لیے ایک آلہ گھر نظر آتا ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو ملک الموت ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے فیرون کے حکم سے اس چٹان کو حضرت آسیہ پر گرایا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی حضرت آسیہ صلی اللہ علیہ کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے اللہ اکبر ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت آسیہ صلی اللہ علیہ کو اللہ تعالی جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں رکھے گا اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمیں نیک عمال کرنے برائیوں سے دور رہنے اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے